ماربل کا کام سٹارٹ ہو گیا ماربل کا کام سٹارٹ ہو گیا لیویل بھی نکل گیا میں آپ کو اسی ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اٹیس کرنا ہوں لیویل کس طریقے سے نکلتا ہے ابھی جب اس کا ٹھیا لگے گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ بلیک ٹینسل کا نشان یہ لیویل کا نشان ہے اس سے ایک اسنچ پیچھے جائیں گے دو ڈائن شمال آ رہا ہے وہ ٹھیا لگے گا بے ٹھیا لگنے کے بعد بے ٹھیا لگتے ہوئی بھی میں آپ کو جگھاؤں گا کہ ٹھیا ہوتا ہے کیا ہے مطلب کہ ایک ٹھلور لیویل نکلتا ہے کہ ٹھلور ہمارا پورا سیدھا رہے اور کتنا اس میں مال آتا ہے یہ مال بھی میکس ہو گیا ٹھیک ہے ساتھ میں کلر والے بھی لگے ہیں پیچھے سے یہ چھتے فائنل ہوتے ہوئے جاری ہیں یہ دیکھیں آپ یہ جو نا وائٹ کی چھتے فائنل ہو رہی ہیں دیواریں ایش فائٹ ہوگی ابھی نہیں ہوگی ایک سکل کر کے چھوڑ دیں گے جب فائنل ہوئے گا ماربل کا کام تو پھر ہم جو نا اپنی دیواریں بھی جو وہ فائنل وغیرہ کروانے سٹارٹ کریں گے پیچھے سے ہم جو نا پالش والے چھوڑے گے ماربل لگنے کے چار دیم بات جو نا پیچھے سے ہم پالش پالے بھی چھوڑ دیں گے تاکہ وہ اپنا کام کرتے رہے کیونکہ ہمارے پاس سائنٹ نہیں ہے یہ ایک ڈپارٹ ہے جس کو ہم نے کچھ جنوں کے لئے بند کروا کے اپنا کام کر رہے ہیں تقریباً پچیس اندازان تک وہ انشاءاللہ ہمیں اس کو فیلیا کرنا ہے ان سارے کاموں کو کلر، ماربل، پالش سب چیزوں کے ساتھ تو آپ شاید ویڈیو میں دیکھ رہوں گے کہ اس اینڈ سے لے کے اس اینڈ تک جو نا ماربل ہے تقریباً اچھا خاص ہے اس کو آئی فیڈ بن رہا ہے ماربل کی تکنس بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ویرونہ ماربل لگ رہا ہے ماربل کی تکنس جو پونے انچ کی ہے یہ دیکھیں یہ ماربل ہے اور اس کی تکنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پونے انچ کی ہے ویسے تو نارمل گھروں میں وہ آدھے انچ کی لگتا ہے لیکن یہ فیکٹری ہے جس میں ورکنگ زیادہ ہے مدر کوئی چلنا پھلنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم پونے انچ کا ماربل لگ رہا رہا ہے ویڈ میں بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پھاری ہے اور تکنس بھی اچھی ہے اور ہے بھی صاف مل دیرونہ ہے ساسر ریپیرنگ کا کام بھی چلنا ہے جو کولمز خراب تھے جیسے پلسٹر خراب تھا تو یہ دیکھیں آپ یہ ساسر ریپیرنگ کا کام بھی چلنا ہے جو دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لیول لگا رہے ہیں فلو لیول یہ فلو لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ لیول پائپ سے لگا رہے ہیں تو مشین بھی ہوتی ہے اسٹرومنٹ بھی ہوتا ہے لیول مشین جس کو بولتے ہیں اس فلو لیول لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مال جو ہلا ہمارا کم سے کیا بھائی کم سے کم کا مطلب ہے دو سے ڈھائی اچ آئے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک اچھ آرہو مال تو اس میں ماربل کی ہے کسی چیز کی بھی ٹائل کی پکڑ نہیں ہوگی تو کم از کم دو ڈھائی اچ مال آنا لازم تو گائز ہمارا لیول الہم دلیا نکل چکا ہے ہر کولم کے پاس پاس اب جو ہے نا کولم سے کولم دوری پگڑنکے پھر وہ پٹی کے حساب سے دس فٹ کی پٹی ہے تو دس فٹ کی پٹی کے حساب سے جو ہے نا سینٹر سینٹر میں ٹھیا لگایا جا رہا ہے تاکہ پٹی سے باہر ٹھیا نہ لگے پٹی کے اندر ہی ٹھیا ہو تاکہ لیولنگ کرنے میں مال کی لیولنگ کرنے میں آسان ہی ہو ماربل کے لیے مال پہ رہا ہے ماربل کے لیے مال جو ہے ملتی ہے آواز نہیں نکل گیا روزہ بہت جا رہا ہے آب رہا ہے آواز بھی نہیں نکل گیا ماربل کے لیے مال دیتی ہے اور یہ مال پٹی کے حساب سے لگایا جاتا ہے جیسے آپ کو اپنے پیلا ٹھلا ٹھیا پٹی آئیے گا پٹی کے لیول پٹی کا مال مشانے والی پٹی کا مال بڑا بڑا دیوال کی پٹی ہوتی ہے اس سائز کے حساب سے جو ٹھیا لگایا جاتا ہے تاکہ پٹی آرام سے چلے ٹھیا مال کے لگا دے با پٹی ہماری چھوٹی پڑ جائے تو پٹی کے ساتھ سے اگر آپ کی دس فٹی ہو پٹی ہو پٹی دیکھری ہو گی اسکل کی مستری استعمال کر رہا ہے اس پٹی کے ساتھ سے اسی گنبائی کے ساتھ سے جو دیا لگاتے ہیں اسی کے ساتھ کلر کا کام بھی چل ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ریپیرنگ کا کام بھی ہو رہا ہے چھت کچھ ہے رستنگ کی ویسے بارش پانی کی ویسے چھت کچھ خراب ہو گئی تو خود کیا بارگاہ بھی خراب ہو گئی ہے جیسے دے سکتے ہیں کہ آپ اس کا جو نا وہ سریعہ دیکھ رہا ہے تو ساتھ ساتھ فرنگ کا کام بھی چل رہا ہے اور اسی کے ساتھ جو نا وہ ہمارا ماربل کا کام بھی چل رہا بس یہ ہے کہ مال بیشار ہے مال بیشارنے کے بعد پھر میرو کا چٹ لگے گا اس کے بعد جو نا پھر ماربل کی تنفیر سٹارڈ ہوئے گی اور کس طریقے سے ماربل لگے گا اس کی ویڈیو جو نا میں اسی ویڈیو کے ساتھ اٹیج کر دوں گا تو پوشٹ شیئے کریں آپ کو میری ویڈیو دکھیں کیونکہ اس بہت ٹھیکٹے کو بلے گا میری ویڈیو کے ساتھ ہوڑا رہیں اور میری چینل کے ساتھ ہوڑا رہیں اور میری ازہاد پھرام کرنے نایٹ پھرائی کریں نایٹ پھرائے کریں کوری کو کمیٹس کریں اور پہل ایکم کا بڑا کارک پرس کیا کریں ستاکہ آپ کو بیشارے ہنس پر ہنس پہتے چل رہا جو بoga باری ہی ملتکے تو گائیں گے دیکھیں یہ ماربل کے حساب سے جو ہے نا مال کو مطلب کے لیبل کرتی ہے کہ ایک دو فٹ کا پنٹا جو ہے وہ لیبل ہو گیا اس پر ابھی اپنا ماربل لگانا سٹارٹ کرتے ہیں کہ نیرو کی چٹ بھی انہوں نے لگا دی ہے اس سے مال کے اوپر دائیں کہ ماربل کی پکڑ اچھی ہو اور پروسس بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے کچھا کرتے ہیں اس کے بعد جو نیرو کی چٹ لگانے کے بعد پھر جو ماربل اپنے بیٹھاتے ہوئی آگے چلے آتے یا لگاتے ہوئے آگے چلے آتے اپنے سرے نیے کہ سرے لگاتے ہوئے آگے چلے ہیں اس کو لیبل بھی کرنا پڑتا ہے کہ ایک ماربل سراؤں دوسر ماربل کے سرے کے ساتھ برابار جو اس طریقے سے ٹائل لگتی ہے اس طریقے سے ماربل لگتا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس پیسل استعمال نہیں ہوتا ہے آپ دوزوں میں یہ دیکھیں کہ یہ پوری جو ہے نا دو فٹ کا جو پٹتا ہے دو بھائی دس بنا جو بھی اسی چوڑائی ہے اس حساب سے ماربل کے حساب سے جو نا یہ انہوں نے سیٹ کر دیا اب یہ جیسے ایسے لگاتے جائیں گے ویسے ویسے یہ قریب آگے کی طرح آتے رہیں گے گلیاں نکال کر رہے ہیں اور پھر یہ دوری پر پٹہ فرے تھا کہ اسی دوری کے ساتھ ساتھ جو نا وہ ہمارا ماربل چلتے رہے ہیں یہ جگہ دیکھیں کمتی کراوس آ رہی ہے گرینڈر چیک کر رہے ہیں یہ جو نا اس کون ہے انش کی ماربل کی کٹنگ کے لیے جو نا یہ اتنا ہیوی گرینڈر استعمال کرنا پڑا ہے گرینڈر بھی ابھی بالکل نہیں ہوا ہے وہ تقریباً یہ اٹھارہ ہزار روپے کا آج ہی لے کر آیا ہے اس کی دو ڈکس لگ رہی ہے یہ بھی جی اس کی دو ڈکس لگ رہی ہے یہ بھی نو انش کی اس کی ڈکس لگ رہی ہے اس کی دو ڈکس لگ رہی ہے یہ تقریباً کوئی نو انش کی یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے ماربل لگا ہے ماشاءاللہ نے بہت ہی زفردہ اس طریقے سے جو نا وہ یہ ماربل لگا ہے آپ اس کی فنشنگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دھار ملی بھی ہے کہیں سے اب دون لے جس طریقے سے ٹائل لگتا ہے نا سیم اسی طریقے سے جو ماربل بھی لگانا پڑتا ہے یہ دھار ہے نا اس ماربل کی دھار اور اس ماربل کی دھار جو نا آپس میں ملی گئی ہو نہیں اسے اب دون لاؤ تاکہ جب مشین چلے تو پھر اس کی زیادہ پتر کی جو نا وہ کٹائی نہ ہو جب پتر زیادہ کٹتا تو پھراز پتر تبزور بھی ہو جاتا ہے اور ٹھکنس بھی گم ہو جاتی ہے اس کی اور لاغند بھی بڑھ جاتی ہے مطلب کہ مشین پیسے بھی زیادہ مانتے ہیں کہ پتر آپ کا بہت زیادہ داون ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ بالکل جو نا برابر ہے اور ٹائل بھی اسی طرح ہے کہ جو نا آپ اس برابر ہو رہے چاہیے بس اس میں فرق یہ ہے کہ ٹائل میں اس بیسے الاستعمال کرتے ہیں اس میں آپ اس بیسر استعمال نہیں کرتے اس میں لاؤھی لہی دینے ہو جائی کے لئے دونوں کے پیچ میں بیا آپ سفر چلیں جاتی ہے پھر اس کے بعد پالیش رہ پاتھ گروڑنگ کی ٹھوپوبی گراؤڈنگ کرتے ہیں موسیقی